میں نے ابھی ارز کیا کہ جو نشانیاں ہیں وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئیں گی درجال اس وقت آئے گا جب امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئیں گے اور اس وقت قسطنطنیہ جو ہوگا یعنی ترکی یہ کفار کے قبضے میں ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں پر موجود ہوں گے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر جہاد میں مصروف ہوں گے کہ اتنے میں شور اٹھے گا کہ درجال آگیا درجال آگیا امام مہدی رضی اللہ عنہ وہاں سے لوگوں کو بھیجیں گے اس وقت کے بہترین گھر سواروں کو وہ جائیں گے خبر لینے کے لیے تو پتہ چلے گا کہ درجال نہیں آیا پھر جب وہ واپس پوچیں گے تو واقعی درجال اس وقت آ جائے گا پھر اس وقت کا جو معاملہ ہوگا وہ انتہائی کٹھن ہوگا بہت مشکل ہوگا آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بعض لوگ بڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ درجال آجائے درجال آجائے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پنا مانگی ہے درجال سے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے کہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا صحبہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو ہمارے دل کانپ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ بکی گرکت کے پاس درجال کھڑا ہوا ہے صحبہ کا یہ کانپنا کیوں دل کانپنا کیوں تھا ان کا اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی مال کا ڈر تھا یا ان کو کوئی جان کا ڈر تھا ہماری مردوان کو ج تو درجال کے فتنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ آئے گا ایمان کی حفاظت کا کہ وہ ایسے شعب دے دکھائے گا کہ جس سے ایمان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے صورت القحف کی ابتدائی اور آخری آیتوں کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم ان کی تلاوت کریں تاکہ درجال کے فتنے سے ہم محفوظ رہیں